موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ لَقْعَي آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سَوَمَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَانِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ اَبْرِكَوْتَانَ 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 جَنْ مَكَرْمَ جَمِنْ دِیْجَرْ دِیْوَانْ يَوْرِكِ تَسْوَتَانَ جَبْ قَعَدِهَمْ قُلَرْ دَنْمَ نَيْتِ مَا مِتِ سَوْرْدُنَ دِیْتَ رَاگْ بَيَا كْرُدْحَ مَنْ مَيَا مَا مُبَاشِتَا بَهْوَ جْعَانَ تَبْتَا قُلْتَامَ دَا وَمَابْتَا قُلْتَامَ بَهْوَ أَبْتَامَ اَبْتَامَ بَهْوَ بھگوٹ کی تاکہ دیکھنا سے بیچار کرنا سے ایک بات پیدا ہوتی ہے یہ سنسائر کا جو سکھ ہے یہ سکھ خود دوسری نہیں ہے سکھ کی آسکتی دوسری سکھ کی اچھا سکھ کی آسکتی دوسری اور سکھ کا بھوگ یہ بندن دائے گا بیچار کر دیکھنے جیس پسٹ بات سمجھ میں آتی ہے سکھ چو کچھ کام آتا ہے آسکتی ہے اچھا ہے اور اس میں جو بھوگ کے سمیں راجی ہونا ہے یہ کچھ کام نہیں آتی شوائے بندن کے کچھ کام نہیں بھوڑن کر لیا جائے تو سہیر کو آرام ملتا ہے خوراک ملتی ہے شکتی آتی ہے ہمکول بھوڑن سے سواسط بھی ٹھیک ہوتا ہے یہ تو کام کی چیز ہے بھوڑن کی بھوڑن کی بھوڑن کی آشا بھوڑن کی بھوڑن کی بھوڑن کی بھراجی ہونا یہ کیا کام آتا ہے اور بندن اسی سے ہی ہوتا ہے بندن کا خاش گارن یہی ہے بھوڑت گیتہ کے دوسرے دھیائے میں باشر تیسر 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 پہنسے چار سلوک ہے ان سلوکوں کی طرف درستے ڈالنا چاہیے بات سپسٹ ہوتی وہاں لگا ہے دھیائے تو بشیان کنسا ستنگستے شو بجائے تھے دشیوں کا دھیان کرنے سے تو دھیان کیا ہے دشیوں کی اچھا ہے دشیوں کی آشا ہے یہ اپرابت کے سمیں دھیان ہے اور پرابت کے سمیں اس کو راجی ہو کر بھوڑنا یہ دھیان ہے دھیائے تو بشیان پرسا پرسا بیان کرے گا دور سے بیٹا بیٹا ہی تو آسکتی ہو جائے گی دشیوں میں ایک تریتہ پیدا ہو جائے گی اور سنگاہ سنگاہیتے کاموں اس سے کامنا پیدا ہو جائے گی کہ میرے کو پدارت ملے اور کامنا پیدا لگنے پر کروڈ ہو کروڈ پیدا ہو جائے گی کروڈ ہوتے ہی مو ہو جاتا موڑتا چھا جاتی ہے کرتب کے کرتب کا خیال نہیں جائے گا اس کے خیال نہ رہنے سے سمرتی نشت ہو جاتی ہے اور سمرتی نشت ہو جاتی ہے دیویگ شکتی نہیں رہتی اور بدھینا جات پرنے سے دیویگ نہیں رہتا دیویگ نشت ہو جاتا ہے یہ پتن کا کرم بتایا اور اگار ہی کہتا ہے کہ راگت دیش بیوگتے سو برشیان اندریہی شرن راگت دیش رہیت ہو کر برشیوں کا شیون کیا جائے وہ جو راگ آشکتی پریتا سکھ بھوگ ہے سکھ بھوگ جو پریتا لے گا جو من کا لگ جانا ہے کھچا ہوئے اس کے بینا برشیان چرن برشیوں کا آترن کرنے سے بھی پتن نہیں ہوتا پتن نہیں ہوتا اتنی بات نہیں ہے پرساد مجھے پرسندتہ ہوتی ہے انتہ کرن کے نرملتہ ہوتی ہے اور اس پرسندتہ سے سرم دکھا نہ مانے سمپن دکھا بنات ہو جاتا اور پرسندتہ والے کے بدھی بہت جلدی پرمانتہ مستل ہو جاتی ہے بہت نہیں ہوتا جہائے تو بھرشیان کونسا یہاں بھی بھرشیان پت ہے اور راگت دیش بیوگت دیش تو بھرشیان اندریش تھی یہاں بھرشیان پت ہے بھرشیان دیائے تو بھرشیوں کا دیان کرنے سے یاد کرنے محرشت تو پتن ہو جاتا اور بھرشیوں کا آشرن کرنے سے پرمانتما کی پرابتی ہو جاتی ہے تھوڑا بھی شروع شکت کا بود ہو تو آپ دیان دیں بھرشیان دیائے تو دیان کرنے کا بھرشی بھی بھرشی ہے یہی ان کا کرم ہے اور آشرن ہے راگت دیش بیوگت دیش بھیجیان اندریش تھی اندریش تھی اندریش تھی بھرشیوں کا شروع 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 پسم ملتے ہیں جائتہ بشیاب پسیو بج Richtری شنگ پسیو بج moisturہ به ملتے ہیں پتن ہو جائے گا اور راگت دیش رہیت گھور بشی آنے آسرن کیا جائے تو راگت دیش بیوگتا ہے اس دو بشی آنے دیش تران آتما بشی راگت دیش بیوگتا ہے اور آتما بشی آنے دیش 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 ایم آنے دش میں ہو نہ ان میں راگ پیدا ہو نہ دیش پیدا ہو بشی آنے آتما انتا کرن میں بھی راگ دیش نہ ہو سویم میں راگ دیش نہ ہو اور بشیوں کا آنچرن کیا جائے بشیوں کا سیو کیا جائے سبدا سواسو روپرا سکندھ کا سیو نکی آجا۔ تو پرساد مردی گچھتی، سچتا ہوتی، نرمال دا ہوتی، انتا کم سچ ہو جائے، نرمال ہو جائے۔ اور پرسندتا مردی کیا ہوگا؟ سرب دکھانام لکھائے، سرب دکھانام آنے، دکھانام آنے کہنا بھی کاف ہی تھا، پھر سرب سبدا لگایا ہے۔ دکھانام کے پیٹ میں سرب سبدا، بہت سے بہت سے نا؟ دکھانام کے پیٹ میں سرب سبدا، پھر یہ دنے سرب دکھانام، کوئی کسی طرح کا دکھ نہیں گیتا۔ اسے شد کیا ہوا کہ آپ جو بیوہار کرتے ہیں، شادو آشرم میں ہے، گرس آشرم میں ہے، جس پریشتی میں ہے، جہاں ہے، جو آپ آشرم کریں وہ نرلے بھوگر کریں۔ لپ تو اگر نہ کریں۔ جیسے دوائی شیون کرنا ہے، تو وہ راگ برو نہیں کرتے ہیں، سدھانت برو کرتے ہیں۔ تو وہ روگ مٹانے کے لئے دوائی لیتے ہیں، سوق تو ہے نہیں، روچی ہے نہیں۔ ایسے ہی بھوڑن آدھے کرنا ہے تو یہ بھوڑ روپی روگ مٹانے ہو جائے گا۔ کپڑا ہوڑنا ہے تو یہ زادہ لگتا ہے کہ روگ مٹانے ہو جائے گا۔ ایسے کسی چیز کا شیون کیا جائے تو راگ دیش بھی ہوتی ہے۔ اور دوائی شیون کرنا میں راگ دھوڑے پیدا ہو جائے گا۔ کڑی دوائی میں۔ کئی پھوڑا پھونسی ہو گیا اور پٹی باندھے تو اسے پٹی میں راگ پیدا ہو جائے گا۔ کہ لاؤ بھے ریز میں، ہاتھ تو ٹھیک ہے، پٹی باندھے، کپڑا لاؤ۔ وہ تو پھوڑا ایسے نہیں شکتہ ایسے پٹی باندھے، ایسے جاڑا ایسے نہیں شکتہ پٹی باندھے گا۔ تو آسان کر رہے ہیں۔ تو میں راگ ہے نا دیش ہے۔ دیش ہے لیش ہے لیپ ہے ہی نہیں۔ سرو دھا بھرت مانوں پی نہ سب ہو یو بھی جائے تھے۔ سرو دھا بھرت مانوں پی سہ یوگی نہیں بھرتا۔ کتنے بچیدری بات ہے۔ سرو دھا بھرتا کرتا ہوا یوگی میرے میں ہی بھرتا کر رہا ہے۔ اور پھر وہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیارنا گھنو سنگوشیا شدہ شدیو نی جنمسو۔ جنمیں تو سنگ ہے۔ تو نرلیپ ہو کر کام کریں نرلیپ ہو کریں۔ یہ بات یاد آگئی کہ ہم نے لوگ کیسے ہوئے نرلیپ ہو کر کیسے کریں؟ جیسے کئی بھائی ستسان کرتے ہیں نرلیپ ہو کر کریں۔ سون لے پھر کام دھو ہی لانی ہے۔ پر آگ دوسرے سون لے بات پہ چل دیا۔ ہے جیسے کہ پیسی رہا ہے۔ وہ یہ سردیو سا ہے۔ جیسے یہ سون ہے اس دوسرے سانسار کا شیول کریں۔ ہے۔ ہے۔ کام دندت ہو چھوڑیں گے تو کرنا ہی پڑے گا۔ جو ہوتے والپکٹوں کو چھوڑیں گے تو اپنا عوشک کام ہے یا ہے تو سنے ہوں۔ ستسان کرنے ہوں۔ ستسان کرنے ہوں۔ بہت کریں ہوں ستسان۔ اس طرح سے مہاراست سانسار کا کام کریں گے۔ پسی کی سبائی کہیں وہ سب کی نہیں کہتا۔ جو پریم پورو ستسان شونتا اس ستسان بیٹھ جاتی۔ ایسے سنسار کا رہا پورو سیون کرتا اس سنسار بھی در بیٹھ جاتا۔ برشیان دھائی تستکتم بشیش و بشیج جاتے۔ کہ ماں منو سمرتیں تے مہی ایوہ پریمی لیا تے۔ بھگوان نے کہا کہ برشیان دھائی تستکتم بشیشوں کا دھیان کرتا تو بشیش و بشیش و بشیم آسکتی ہو جائے گی۔ ایسے ماں منو سمرت ہے ایسے میرا سمرت کیا جائے تو میں یہ وہ پریمی لیا تے۔ دونوں فرق بتایا۔ بشیوں میں آسکتی ہو جائے گی۔ بشیوں میں تڑھاکار نہیں ہو سکتیا۔ ایسے میرا چت کی آجات میرا بلین ہو جائے گی۔ کیونکہ بشیوں کے ساتھ آپ کی ایکتہ نہیں اور پرماتما کے ساتھ آپ کی بھندتہ نہیں۔ اس وائے سے بشیان دھائی تستکتم بشیش و بشیج جاتے آسکتی ہو جائے گی۔ اور ماں منو سمرتہ نتیم وہاں بھی نتیم رد میں نہیں ہے۔ دوشیان دھائی تستکتم دوشیش و بشیج جاتے۔ ماں منو سمرتہ نتیم میں یہاں پریبیلی یتے نتی ہی میرا ملین ہو جاؤ گے۔ پھر یہ سنسار کا دکھ آگائی نہیں نجی۔ بھگوار کا دھیان کرتے ہیں کہ تلین ہو جائے گی۔ کیوں کہ میں میرے وائنس ہو جیو لوگے، جیو بھوتا سناتنا، یہ میرا ہی انس ہے۔ آپ دوشیوں کے انس نہیں ہو۔ سنسار کے انس نہیں ہو۔ منا سرسطان اندریانی پرکرتشتان ہے۔ آپ میرا دھیان کرتے ہیں کہ میرا لین ہو جاؤ گے۔ من بھی زیاد چھوڑی آئے گا، آپ لین ہو جاؤ گے۔ تو یہ اپنا اصلی کہاں ہے۔ سنسار ہے نا یہ سنسار کے دشے دیکھتے ہیں بڑے میٹھے، پر انتو یہ اپنے نہیں ہیں۔ یہ تو سنسار کی چیز ہے۔ اپنی نہیں ہے۔ اور پربو اپنے ہیں اپنے۔ دیکھتا اُلٹا ہے، سنسار تو اپنا دیکھتا ہے اور پربو اپنے نہیں دیکھتے ہیں۔ دیکھتا ہے۔ یہ دین دو میرے دش دیکھ بھرما رہا، ایسا دکھتا ہے۔ دیکھ بھم ہو جانا، دشاں بھول ہو جاتا ہے تو یہ پستم دی گئی۔ پستم ہے۔ یہ ہے پورا پستم، ایسا دکھتا ہے۔ شوریدہ ہو رہا ہے تو آج بار پستم نہ ہو رہا۔ شوریدہ کر پستم ہوتا ہے۔ دکھ بھرم ہو جانے سے ایسا دیکھتا ہے ایسا اُلٹا دیکھتا ہے جنہوں یہ اُلٹا دیکھتا ہے کہ سنسار شریر اپنا دیکھ ہے کوٹم بھر دانر سمپتیر یہ اپنا دیکھ ہے اور پرمات میں اپنا نہیں دیکھتا ہے یہ دکھ بھرم ہے رام گیتہ مآیا ایتھین دو بھرے دشت دکھ بھرم آ دیا سمپتیر مآدی کہا ہے ایسا دبائی جائے دو سمپتیر مآدی ایتھین دو بھرے دشت دکھ بھرم آ دیا یہ ہو جائے اس واسطے سنسار کا کام کرو خوب سنسار کے لیے اپنے لیے نہیں اور بھگوان کا بھجن اپنے لیے اپنے لیے نہیں اور وہ بھگوان کے لیے تو اور بڑی ہے سنسار کا کام سنسار کے لیے کیوں سنسار کی بستو ہے من بودھین دیانے کی اور بھگوان کا بھجن بھگوان کے لیے یہ اونچی بھگتی بتائی تت سوکے سوکے بھگوان کا بجن بھگوان کے لئے نہیں تو سنسار کے لئے کہا بھگوان کا بجن سنسار کے لئے تو بھی کچھ آگیا اپنے لئے کہا تو ٹھیک لے دو نمبر میں ہے دے ہی لگے گی اس کو اچھا اور سنسار کا کام تو اپنے لئے کرنا ہی نہیں چاہیے اس میں تو فرشاوٹی فرشاوٹی کیا بھلیس اور بھجن میں تو کسی چاہیے لگ جائے لابی لاب وہ بھی اپنے لئے نہیں بھگوان کی پسندت آگے لئے کر دیں روپی تیرتے جب یہ بھی نہیں ہوگا بھگوان کی پسندت آگے لئے کر دیں سنسار کا اور سنسار کی پسندت آگے لئے ہمارے لئے کچھ کرنا ہے ہی نہیں کرت کرتی ہوگیا کرنا بھا گیا اور صرف میں ستھی ہو جاتی ہے جیات جیات بھی ہو جاتا ہے پربو کے لئے کرتا ہے پربو میں پریم ہو جاتا ہے سنسار کے لئے کرتا ہے سنسار کا راگ چھوٹ جاتا ہے دھیان دے نا قائدہ دو ہے پربو کے لئے پریم کیا جا پربو کے لئے بھجن کیا جائے تو پربو میں پریم ہو جائے گا اب بھندتہ ہو جائے گی اور سنسار کے لئے سنسار کا کام کیا جا تو سنسار سے سملت مچھے دھو جائے گا سنسار کے لئے سنسار کا کام کو رو تو سنسار سے بیرہ کی ہو جائے گا تتس ہو جائے گا سنمن کی چید ہو جائے گا اور بھگوان کے لئے بھگوان کا ان کے یادہ کیول بھگوت پیتیار اور کچھ ہمیں نہیں لینا ہے تو بھگوان کے ساتھ گھنشت پریم ہو جائے گا جس کو پریم کہتے ہیں اسلی انان یا پریم چون فدری بھگوان کے لئے سنساری بھگوان کے لئے ہماری لئے کچھ نہیں تو ہماری لئے بھگوان رہے گا اور سنسار کے لئے کام کرو تو ہماری بھگوان رہے گا کام دنگا سنسار کے لئے کرو تو تمہارے کیا گمر رہے گی بھگوان سنسار کی بستو ہے اور سنسار کا ہی شریر ہے سنسار کا ہی انتہ کرنا ہے سنسار کی اندریہ ہے تو بستو بھی سنسار کی ہے اور بستو ہوگا اپیوگ کرنے کے اوزار ہے اندریہ انتہ کرنا ہی کرنا ہے سب یہ سنسار کے ہیں تو سنسار کی بستی سنسار کی دیدی تو سنسار کو سنسار کی بستو آرکھا اور اپنے ہمامن سا بھگوان کے اس واسطے اپنے ہم بھگوان کو دے گیا نہ کرنا بھکی رہے گا نہ جاننا بھکی رہے گا نہ پانا بھکی رہے گا کرت کرت یہ جہاں 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 دے گا اور پرابت پرابت دے ہو جائے گا تی نہیں سکتی تین سکتے ہیں ایک کرنے کی سکتی ہیں ایک جاننے کی سکتی ہیں اور ایک پانے کے لیے کرتے ہیں پانے کے لیے مدیش کرتے ہیں نارائن 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 اب اس میں کوئی شنکہ ہوتا بولا پلتا ہے کہ یہ راگ دیش رہے تو ہو کر وہ کام کرے یہ کلا پکڑ میں نہیں آئی یہ یگتی ایک کبھے میں نہیں آرہی ہے سنتا ہے اچھی لگتی ہے پڑھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے کرنا چاہتے بھی ہے پر جیسے کوئی بات ادھکار میں نہیں ہوگا جیسے دیت کو ہم ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو یہ کرتے ہیں پکڑ بنی آتی ایسے راگ دیش رہیت ہونا آتا نہیں یہ پرشنہ ہے اب دھیان دے کر سننا اس بات کو اس کے پکڑنے کی ایک بہت بڑیہ اچوک یکتی ہے جیسے میرے کو شک کیسے ہو اس لئے کہ بیٹھ جائے گے دوسروں کو شک کیسے ہو دوسروں کا بھلا کیسے ہو دوسروں کا ہیت کیسے ہو یہ اگر لگن لگ جائے گی بیٹھر اور اپنا شریر اور بانی اور مان اور پدار تر روپے پیسے دوسروں کے شک میں گھرس کرنے سے بڑے آند ہوئے کہ دوسروں کی کام آ جائے یہ لگن لگا دو تو یہ یکتی آ جائے گا اور میرے کو کچھ ملے یہ باہ رہے تو سمجھنا رہے کی دیکھیں یہ یکتی بیٹھے گی جاتے یہ زیستی ہے کہ نہیں دوسروں کو لید رہا ہوں دوسروں کو شک کیسے ملے دوسروں کو شک کیسے ملے یہ ہو نے پر دوسرے تو نہ جائے گا دوسروں کے شک دینے سے اپنے شک کے تیاگ کی طاقت آ جاتی دوسروں کا ہت گرنے سے اپنے ہت گرنے کی طاقت آ جاتی ہو جا گئے دوسروں کی تیاگ کی طاقت آ جاتی یہ بات بلبل چاہی گئے ماتا بھی بھوکھی ہے اور بچہ بھی بھوکھا ہے روٹی مل جائے تو پہلے کون کھائے گا ماں کھا لگی بھوکھ تو ماں کو بھی لگی ہے بچہ کو بھی لگی ہے یہ بھاگ ہے کہ بچہ کھا لگی یہ بھاگ ہونے روٹی کا تیاگ ہو جاتا ہے میں کھا لوں تیاگ نہیں ہوگا اب اس میں فرکت نہیں ہے کہ بچہ میں ممتا ہے وہ اس تیاگ کا اصلی تتو ہے اس کا وہ نہیں ملتا ممتا بھی کھا لگا ممتا نہ ہو جاتا ہے ممتا نہ ہو جاتا ہے کہ بھوکھیں ہم دونوں ہیں یہ بھوکھیں یہ بھوکھیں یہ بھوزن کر لیں رندے دیو لگا کیا تھا رندے دیو کے شاہوں نے بھوزن آدھے کہ ملا یہ دوچھے کھا لے بھوکھے گئے دن ہو گئے بھوکھان پلٹ ہو گئے ان کو دیکھ راجی ہو گئے بھوکھان پلٹ ہو گئے یہ اچو کو پھایا ہے اس کو آگ کام ملا کر دیکھو مارایو مارایو موسیقی 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 اور ایک سب کے ہی پریمی ہے ایسے پرماتما کے رہتے ہوئے دنیا دکھ ہی کیوں ہے جو دکھ دور نہیں کر سکتا اس پر پتہ بھی لگ جائے تو کیا کرے اور پتہ لگ جائے پر تو سامرت نہیں ہو تو کیا کرے سامرت ہے پر تو دیا نہیں ہو تو کیا کرے دیا بھی ہے سامرت بھی ہے جانتا بھی ہے پر تو کرتا نہیں تو کیا کرے تو بھگوان ایسے نہیں کریمی ہے تو کرتا ہے تو پرماتما سر و سمرت بھی ہے اور پرمدیالو بھی ہے اور سربگی بھی ہے پھر ہمارا دکھ کیسے رہ گیا دیان دے نا تو ہمارا دکھ رہ گیا کہ ہم سکھ بھوگت ہیں سکھ کے سہارے ہمارے دکھ پڑا ہوا ہے اگر سنسار کا سکھ نہ لیں تو بھگوان دکھ دور کر دیں گے کر دیں گے کری دیں گے ان سے دوسرے کا دکھ سہا نہیں جاتا پرمدیالو ہوتا ہے اس کو دوسرے کے دکھ سے مان دکھ ہوتا ہے تو ہم جو سکھ لیتے ہیں اسی سے ہی دکھ ہم پاتے ہیں بھگوان سہ نہیں سکتے جلن لگ جائے اس جلن کی پہچان ہے کہ رات میں تو نید نہیں آگے ایک دن میں بھوک نہ لگے یہ اس کی پہچان ہے نارائن ہری لگن میں یہ پانچون سوہات یہ پانچون سوہاتیں نہیں تب سمنا چاہیے کہ ہمارے جلن لگی ہے لگن لگی ہے جن میں دو ہی بات کہیں دن میں تو بھوک نہیں لگے رات میں نید نہیں آگے سکھیا سب سنسار ہے کھاوے ارسوے دکھیا داش کبیر ہے جاگے ارسوے یہ دو چیز سکھیا سب سنسار ہے کھاوے ارسوے دکھیا داش کبیر ہے جاگے ارسوے تو کبیر صاحب کتنے اونچے سنت ہوئے کس باقشہ ہے کہ جاگے ارسوے نید آتی نہیں چان پڑتی نہیں اس کی سبان کوئی شادن نہیں ہے شادن کیا جائے یہ تو ایک آدمی کا شادن ہے یہ منورد کا شادن ہے ایک بہانہ باجیسی کی ہے اور جاگے رونا آتا ہے نید نہیں آتی یہ شادن اس کا ہو گیا کرماتنوں کو پڑھا دے گی ایسی سکتی ہے مہام طاقت ہے اس جلل میں سمپور پاپوں کو ناش کرنے کی شادن ہے اند پاپ نشد ہو جائے بھگوان کے لئے جیسے جلل لگ گئی پربو کے لئے جیسے جلل لگ گئی اس آدم کیا کہوں اسے بھر بھاگی اس کیا کہیں مان بھاگی سارے کو اور اسے کام ہو جائے گا اس جلل کو بڑھاؤ اس میں جو کمی ہے اسے دور کرو سادن ہاتھ لگ گیا مانو اس میں کمی ہے اس کمی کو دور کرو بس یہی کمی ہے اس دیفön کون سے کمی یہی کمی اس کمی کو دور کرو ناران ناران اور بھولو ہے خاص بہم حسین موسیقی یہ بات جاتا ہے۔ دوسرے کو دکھ دیا جاتا ہے اور اس میں جو پاپ ہوتا ہے وہ پنی سے دور دی ہوتا ہے۔ پنی کا کھاتا الگ ہوگا اور دوسرے کو پیٹھا بھی جائی ہے اس لیے دند بھوگنا پڑے گا پڑے گا پڑے گا۔ تو آپ مسئلہ میں گولی ڈالے اور سنجا کرنا اور دکھ شیپ کرو تو پنی سے پاپ اور پدھروں زیادہ ہوگی۔ دوسرے نے کشت نہ پہنچے یہ اگر بات رہے تو بہت لاب ہوتا ہے شاہدے کو۔ جیسے جلن والی بات بتائی ہے ایسے جس کے من میں ہو جائے اور کسی کو دکھ تو نہیں ہو رہا ہے۔ میرے تن سے، بچن سے، من سے، بدیا سے، بدھی سے کسی ہاتھوں میں کسی کبھی کشت تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ کسی درشت کے ہو جائے تو انتہوں شد بہت ہو جائے جلدی۔ ایک دن نرمل ہو جائے گا۔ ایسی بات ہے۔ ایک اور بات سناو ہے، ہمارے بھائی بیٹھ میں ایک بات لگے کہ من نہیں لگتا۔ یہ بات دو ترہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو من لگنے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک سبزیتہ سے کیا پوس ہے۔ دا اللہ ہمارے بھی من نہیں لگتا۔ پوس ہے پوس ہے۔ کچھ اپائی کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، چ coop نہیں ہے۔ کچھ؟ پوس ہے کی وہ صد بہتا ہے۔ کیا پوس ہے؟ کیا پوس ہے؟ بلو گا پوس ہو۔ پھر من نہیں لگتا بھائی ب 갈 Prizeازل Bski بلکل بھائی جیز Japon ایسے کوئی فالتی چیز میں وہ لیگتی نہیں اپنا فالتی پرس میں یہ مل کو بڑا بھاری آستری آتا ہے معمولی آستری نہیں ہے من نہیں لگتا اس پر میں نے دو دن بیاچان دیا اور خاص بات پھر بتاؤ آپ کو بھی ہم دیکھر سنیں ہمارے بھائی بین ہمارے بین یہ سنتی نہیں کہ یہ ہمارے بھائی بھی سنتی نہیں میں بات کرتا ہوں اس پر جائن نہیں لیتا پرس میں مل کرتا ہے من نہیں لگتا تو سنا کہاں سنتا ہو تو بھی پرس میں اٹھا گیا تھا سنتے ہی نہیں جو اسا پرس میں اٹھتے ہوئے نہیں سنتے کانا میں ڈاٹتا ہوں نہیں لگئی ہے سنتے نہیں میں کہا تھا ہوں پھر خیال کر سنوں پھر دھیان دے کر سنوں پھر سنوں پھر سنوں من لگو اور مت لگو نام نرندر جپو آج من لگنے کی بات چھوڑ دو آج سہیں اسی کو دے تو گنگا جی میں ناؤ دو بھاؤ دیو آج سہیں دے کرو آگار دو من لگنے کی بات کی اسی کو دے تو آج سہیں ایکigo ڈاٹتا đi پھر یہ سہیں دے تو پھر دوں گا بھی چھوڑ دے تو آج سہیں دے تو پھل گو آج سہیں دے تو پھر پھر دے collaboration پھر کار سہیں دے تو کّر دے تو کھر دے تو کھر دے تو تو وہ رام 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 کو ، کوئی بزرگو师 کو ، کوئی بھیگت کو ، کوئی خورت کر ، کوئی خورت کر ، تو وہی شون کو ، اگر ۔ وہ خورت کرنی toHello chairman ، اس کے س traded Rodi develop بی大mania چاہت مacing ہے ، تو وہceptions اللہ چاہتا ہے ، تو وہ بید ekperformیں انہائی کا ،담 انا واپنا استے ہوتے ہیں ، تو کوئی سلtime چاہتا ہے ، تو رہو가는 جب ، تو تعالی رہم جآد واصف کرنے کا م наш scent دکا ہے۔ جب ، ایک اچھا سلنا نہیں ہے مائلک نہzech اس کے سلام۔ کچھ نہیں ہو یا، فائداہ نہیں ہو یا آپ کو ایک دو برس ہو جائے، اس کا تو بھی جائے منا یقفی había جائے، تو جائے جائے کہتے ہیں مرگامرؑ اپنے نقصان ہو گیا آپ کو نقصان میں جائے پر اپنے ر farms سے چro بنا نہیں جائے کوئی سسنٹن сор دین کا کہانی آتی ہے کوئی کہانی کوئی بات تاتھی کہ نہیں کوئی گنتوں کی بات نہیں ہے پرتشت گنت کی بات نہیں ہے کہانی شروع ہوئی ہے کہ ایک شادو تھے تو ایک گھر پر گئے کہ محراج دکھشا کرو کہ تم ہمارے کچھ نیم لے لو تو ہم دکھشا کرے کہ محراج کیا کہ تم مالا پھرو یہ مالا لو مالا پھر جائے تو دو مالا پھر لیا رو تو مالا شروع کری اس کی دنس مر گئی تو بہنس مر گئی دودھا کوئی شند آیا کہ محراج میں تو مالا پھر نہیں مالا پھر ہی مالا پھر ہی میں تو بہنس مر گئی تو اب چھوڑ دوں کہ چھوڑے و سب مر جائے گی اب چھوڑے مت نہ وہ ایک لاغ جو لگ گئی اب چھوڑے و سب مر جائے گی چھوڑے مت نہ ہو آتو آرم کرنے کی لاغ ہے لگتے ہی گھر بات اب یہ کوئی کاری کا رہا پھر ہی مالا پھر ہی وہ بہت سمر جائے ایسا بہنس مر گئی ایسا بہنس مر گئی تو بہت دلتو ہو جائے گا تو بہت سمجھاو اس کو اس مال دکھا تھا تو وہ نقصان دے دیں چھوڑنا مالا بہت نقصان ہو گیا یہ نہیں وہاں کے نام سے کبھی نقصان ہو سکتا بھاوکو بھاوانک آلسہو نام جتت منگل دیشدہ سہو وہ سوامجی مراج کی بہنی آئے گا مامولی سندگی نہیں بھاوکو بھاوانک آلسہو نام جتت منگل دیشدہ سہو اس بات پر اتنے دلت رہا ہو کہ پرتکس نقصان ہو جائے تو بھائی یہ نقصان پرتکس نہیں مانے گا یہ سندھوں کی بانی کو مانے گا سمیں مانے گا نہیں مانے گا ہم تو نام جب کرے بہت دیکھو پھر کیا بہت نقصان ہو گیا بگو گیا بہت نقصان تنسорон نہیں ہوتا ہے یا نام جت نہیں کرتے نقصان نہیں ہوتا ہے ان کی بھی ہوتا ہے تو نقصان بہر ابر ہو ہی نام جب پر لاب جائے رہے گا نام جب نہیں کرتے ان کی بہت ہوتا ہے نام سے پیشہ میں سنتوں نے بہت کہا ہے بہت کہا ہے بہت جس میں کہہ دیا کل جو کیول رہا ہے کل جو میں تو کیول نہیں کلی کرمان بھگتی بیگو نہیں کلی کرمان بھگتی بیگو یہ تین کانڈ ہے اس میں بنم کارم کانڈ ہے اپاسنا کانڈ ہے جیان کانڈ ہے گوش رہا میں ایک بہت لگتا ہے کہ نہیں کلی کرمان بھگتی بیگو رامنا و اولمبن ایکو نہ کارم کانڈ ہے نہ اپاسنا کانڈ ہے نہ جیان کانڈ ہے سوٹی جمکتی بات کریں نہیں کلی کرمان بھگتی بیگو رامنا و اولمبن ایکو دس تو من لگے چاہے نہ لگے سدھنا کان لو کان کھول کو سن لینا کہ من لگے چاہے نہ لگے نام جب کرتے رہنا چھوئی نہ نہیں من لگنے بڑے چیز ایسی نہیں ہے من لگ بھی جائے گا تو وہ لاب نہیں ہوگا جو نام جب سے ہوگا نام جب کے بینا من لگ جائے سماتھی بھی لگ جاگا کتھی اور بھجن نہیں ہے بھگوان کا بھروسہ نہیں ہے تو سماتھی سے بھی وہ لاب نہیں ہوگا من صاحب کا کہ من لگنے سے شکام بھا ہوگا تو فرما دو ہے پراب کی نہیں ہوگا برسوں تک سماتھی لگائی بھانڈنے اور مست چندیا جانوں طرف مکان ریت پھر کی اوپر اور ہر سے نکلا اور سماتھی کھلی تو لاؤ گھورا یہ کہانی سنائی تھی نہیں تو ایتر میں کامنا رہے گی اور من لگ جائے اور سماتھی لگ جائے گی تو بھی سمسار میں ہی بھٹکو گے اور کامنا چھوڑ کر بھگوان میں لگ جائے اور ہی نہ آدمیں تو آپ کو کیولا آپ کے سرنا بھگتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا اسی مکتی ہو جائے گی مہاراند ہو جائے گے یہ سندے نہیں امرت کا کام تو سنساری کی کامنا ہے جہ سنگرے کی بھوڑوں کی سکھ کی کامنا یہ تو چھوڑتے نہیں من لگ جائے گا تو سماتھی لگ جائے گے یہ سدھی ہو جائے گے مکتی نہیں ہوگی اور کامنا چھوڑ ہو گئے کسی طرح کے کنجت بھاڑ بھی کامنا نہیں رہے گی تو جنم ہو گئے ہی نہیں کارنگ گونسنگوں سے سدھ جنمیں سدھ جنمیں جنمیں میں کارنی سنسار کی آشکتی پریتہ ہے کتنی پکی بھاڑ بتا آپ کو کہ جو اتپتی اور نشت ہونے والی چیز میں آپ من لگاتے ہو پیاری لگتی ہے وہ چیز وہ سہاتی ہے ان کو آپ چاہاتے ہو تو من لگاتے ہو کیا کرو گے بادہ تو یہاں آئے ہمارے من کی بات ہونے چاہیے ہمتاج ہونے چاہیے گرمہ کھٹکت ہو جائے سات مند کے اساس جنم کے ساتھ ہو جائے اب کھٹکت ہو جائے ارے ہمارے من کی بات سالے ایسے من نہیں لگتا من لگ جاتے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ من کی کھٹکت نہیں مٹے گی تب تک نہیں ہوگا کھٹکت یہ کہ میرے من کی بات ہونے چاہیے اس واجتے من کی بات میں پڑا مت کرو نام ست میں لازم لگ رہے ہو تب بولو اور بات یہ نام دوسرا بات میں جہان لازم لازم جاؤں گے یہ جائے کیا جہان لازم جان مجھے جہان مجھے جائے اپرے تنام جو جد کرنا ہے نرنتر صلو رہی ایک نام سوٹ جائے ایک نام اے راب اتنا بھی سمیک حالی نہ جاؤں ایک بات رہ جائے جاندی دھیانت جاندی دھیانت پرابطی دھیانت 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 نام جفت ہمیں کرنا ہے جب تک دھیان لگانا ہے تب تک نام جفت اصلی نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا دھیان ہے نام جفت نام راج چھپ رہیں گے کیونکہ تم چاہتے تو دھیان کو ہو نام راج دیں گے تیر کو دھیان چاہیے دیر سے تگلز پر شروع نہیں تو نام راج ماتم نہیں کریں جو تم تو آگاڑی اور ایک سیڈ لگا لے تو وہ ہونا چاہیے پھر وہ ہونا چاہیے پھر نام سے کیوں کرتا ہے دھیان میلا نام کے اوپر ہی دھٹ جاؤ ہمارا نام جفت کرنا ہے دھیان اور جان سب آ جائیں گے گلز کر کے آ جائیں گے دھٹ 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 جائیں گے نام پر میں ماتم ہی کہتے ہیں کہ جنم جنم نام جف کروں میں دھٹ اب جنم جنم بھی چاہتا ہے کئی دھٹ جائیں گے نام انہیں چھوٹے میں یہ نام پر میں ایک بات سونی ہے بھائی اپنے جانتے ہیں میں سونی ہی بات کرنا ہے بات چیئے گے مستہ انہیں چیئے نام کی اب بولو 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 مناسے بولو اے بھی اے بھی اے بھی آجو 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 اندریوں بس میں اور بدے آتما من کے لیے کا من پر بھی ادھکار ہے اندریوں پر بھی ادھکار ہے دونوں پر جس کا ادھکار ہے راجو دیوش بیوک تیسو بشیان اندریش ترم آتم بشیے یہ اندریوں کا ہے اندریوں پر بس میں ہو اور بدے آتما من من جس کا بس میں ہو تو گیتہ میں بھی من کی سنترتا کے لیے اردن میں پرشن پوچھا تو آدھے اس لوگ کا عدیان سے نمت کون دے بہرہ گرہ دکھ رہے تھے